محایدہ آخری بنائیں گے ایران اور افغانستان سے بھی تجارت بڑھانے پر زور دریافت ہونے والے قدرتی وسائل پر پہلا حق صوبے کا ہے سب سے زیادہ گیس خیبر پختونخواہ کے جنوبی ازلا رہے نون لگ نے دو ہزار پندرہ میں آئی ایم ایف پروگرام ختم کر دیا تھا مریم اورنگ سیپ کوار پہلی بار وزیراعظم کشکور لے کر آئی ایم ایف کے پاس گئے چور دروازے سے پیکج ڈیل پہلے ہی فائنل ہو چکی ہے جھوٹی حکومت قوم کو بھوکا دے رہی تھی شہری رحمان نے آئی ایم ایف محایدہ منظر ایام پر لانے کا مطالبہ کر دیا کہا عوام مہنگائی کے سنامی کے لیے تیار ہو جائے خودکشی کی باتیں کی جا رہی تھی ناصل حسین کا تنز مفاق سندھ کے منصوبوں پر توجہ نہیں دے رہا تحریک اقصاف این نارو کا شور مچا کر مسائل سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے روپے کی قدر میں کمی کے پانچ ماہ میں اچھے نتائی جائیں گے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤت کی پریس کانفرنس کہا روان سال برامدات میں اضافہ ہوا تجارتی خسارہ بھی کم ہو گیا متبادل ذرائع سے بجلی پیدا کرنے پر توجہ دی جارے ہی ہے نواز شریف کی صحت پر سیاست کی جا رہی ہے گردے میں پتھری کی تشخیص ہوئی ہے پاکستان میں علاج ہو سکتا ہے فیازل حسین چوہان کی بریس کانفرنس سابق وزیر آزم دل کی بیماری میں بھی مرغن غزہ کھا رہے ہیں چہباز شریف سے پی اے سی کی چیئرمنشپ چھوڑنے کا مطالبہ نیب پر انگیاں اٹھانا تحریک انصاف کا نیا یوٹن ہے خرشید شاہ کا وار حکومت پبلک اکاؤنس کمیٹی کی ساکھ خراب کر رہی ہے تحریک انصاف نے بطور اپوزیشن اور حکومت اداروں کو تباہ کر دیا اناڑی ہونے کا تانہ دے دیا پاکستان کا پھر جذبہ خیر سگالی بھارتی قیدیوں کو کانسلر رسائی دیری کا فیصلہ بھارتی ہائی کمیشن کو ایک سو دو قیدیوں تک رسائی کی اجازت دی جائے گی پاکستان میں پانسو سینٹس بھارتی قید ہیں اصور خان کیس میں سپریم کورٹ کا ملوث فوجی افسران کے خلاف تحقیقات کا حکم چار ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی کورٹ مارشل کاروائی کیوں نہیں ہوئی جسٹس گلزار کا سوال تحقیقات میں شباہت سامنے آنے پر کاروائی ہوگی اٹرنی جورنل کا جواب کہا بانی متحدہ اور دیگر ملزمان کی حوالگی کے لیے برطانیہ سے بات چیت جاری ہے والدین کو توہین آمیز خط کیسے لکھے عدالتی فیصلے کو ظالمانہ کہنے کی جرت کیسے ہوئی سپریم کورٹ کا اظہار پر ہمیں سرکار کو کہہ دیتے ہیں آپ کے سکولوں کا انتظام سبھال لے جسٹس گلزار کے ریمارس جس سکول کے وکیل نے معافی مانگ لی تحریری معافی جمع کرائیں آرڈٹ کراتے ہیں آپ کے پاس کالا دھن ہے یا سفیر تعلیم کو کاروبار بنا لیا ہے عدالت کے ریمارس شہباز شریف کی درخواست زمانت کے خلاف نیب کی عرضی مسترد لہور ہائی کورٹ نے قومی احتساب بیورو کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی حمزہ شہباز نے لندن میں قیام میں تحصیح کی درخواست دائر کر دی نو مالود بیٹی کی طبیعہ خراب ہے طبیعہ بہتر ہوتے ہی واپس آ جائے گے پندھرہ روز مزید قیام کی اجازت دی جائے لاہور ہائی کورٹ سے استعداد نندی پور پار پروجیکٹ میں تاخیر ریفرنس پابر آوان کی بریت پر تلائی المکمل احتساب عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا بیس پروری کو سنایا جائے گا